نمشکار آج ہم وشف کے اتیاز کے انترلت عارتھک مندی کے بارے میں بات کریں گے عارتھک مندی کو بول چال کی بھاشا میں بستوں کی قیمت میں گرابٹ کے روپ میں ابھی برکت کر سکتے ہیں عارتھک مندی کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے مدرہ سنکوچن بستوں کی عذی کو پلبدتا بستوں کے ملے میں کمی اور سیمت کرے شکتی اس کے پرادمک لکشن ہے چکرہ کار فیروں میں یہ اپنے کو اور بھی تیبر بنا لیتی ہے کم کرے شکتی کم مانگ کر پاتی ہے داموں میں گرابٹ سے بھی بکری میں کافی کمی ہو جاتی ہے پھل سروپ اتپادن میں کمی کرنی پڑتی ہے اتپادن میں کمی سرمیکوں کی اور کرمچاریوں کی چھکنی کو جنم دیتی ہے جس سے ان کی کرے شکتی اور کم ہو جاتی ہے بیروزگاری وکرال روپ دھارن کر لیتی ہے کم کرے شکتی سے مانگ اور بازت ہوتی ہے آپورتی اور مانگ کا ایس انتولن پنے قیمتوں پر افسادکاری پرحاب ڈالتا ہے اور یہ دوس چکر کے ہی فیرو میں پنرہ برت ہوتا ہے ایسے ہی دوس چکر سے وشو کو انیس سو انتیس سے لے کر کے انیس سو تینتیس ایسوی کے کال میں پیڈت رہنا پڑا اسے ہی آرثک مندی کہا جاتا ہے گھٹنایں کبھی بھی اچانک نہیں گھٹتی لیکن کبھی کبھی یہ اتنی آکسمک اور ایپرتاشت ہوتی ہے کہ جگہ دھکا بکہ رہ جاتا ہے آکسمک ہونے پر بھی آرثی گھٹناوں کے کاران ادھک گہرے اور اسپشٹ ہوتے ہیں بھلے ہی ہم سمیں رہتے ہیں انہیں نے پیچان پائے اسی طرح سے وشو نے ایک آئیک اپنے کو مندی سے گھرا پایا آرثک مندی شروعات کی تیثی اور سماپن کی تیثی کا ندھان کرنا اتینت کٹھن ہے کینطو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آرثک مندی انیس سو انتیس سے انیس سو تینتیس ایس سویت کے بیچ میں رہی آرثک مندی کا پرواب چھتر وشو بیاپی تھا اور یہ جو وشو بیاپی مندی تھی اس مندی نے ادھکانس دیشوں کو کم زیادہ کسی کسی روپ میں پروابیت اوشت کیا اب اگر ہم یہ کہیں کہ اس آرثک مندی کے کیا کارن تھے تو آرثک مندی کے بہت سارے کارن تھے اور ان بہت سارے کارنوں میں جو کچھ کارن ہیں وہ ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آرثک مندی کا ایک کارن اتھی اتفادن تھا اگر اتفادن ادھک ہو تو مندی کے کارن ہمانتا ہے اور پرطم بیشود کے کارن اچانک بڑی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے ید اس طرح پر اودھکی کیون پرشی اتفادن بڑھائے گئے نئے انساندانوں اور تقنیقوں کے کارن بھی اتفادنوں کی بردی جادہ ہوئی آپورتی سے مانگ ادھک ہونے کے کارن بستوں کی قیمت میں بردی ہوئی کافی لوگوں نے اس سے ایوانچت منافق ہم آیا یدی کے سماپتی کے قسم میں بعد تک تو کچھ چھیتروں میں مانگ بنی رہتی ہے کیونکہ پناہ نرمان کی پرکریاں میں کھپت بنی رہتی ہے دھیرے دھیرے کھپت کم ہونے لگتی ہے پرنتو اتفادن تنت اسی شمتہ پر اتفادن کرتا رہتا ہے پرنام سے روپ مانگ ستھل ہو جاتی ہے اور یہ انتر مولیوں کو نیچے کی اور دھکیلتا ہے اور اس عفدی کے اندر یہی چکر چلا تو اس طرح سے ایک آرثک مندی کا ایک کارن اتفادن بھی ہم مان سکتے ہیں ایک کارن یہ بھی مان سکتے ہیں کہ سون کا جو وشم وطرن تھا وہ بھی ایک آرثک مندی کا کارن تھا ادھکانس دیشوں کی مدرہ ہیں سون مان پر آدھاری تھی اے پرچکش تو سمست مدراؤں کا آدھار سون نہیں تھا انتر راشتی ہے مودرک بیابستہ بیابارتستہ بینکی کی بیابستہ پونز سون پر ٹکی ہوئی ہوتی ہے ایسی استطیق میں بھیون راجیوں کے پاس پریابت ماترہ میں سون بھنڈار ہونا آوشک تھا تب ہی سون مان کا سنچالنے سمبب تھا پرنتو استطیاں بھی پرید دشاں میں جانے لگی کرج کے چکارے کے روپ میں یا آیات کے آدھک کے بھکتان کے روپ میں یوروپ کے دیشوں میں سون امیرکاں میں پہنچنے لگا چھتی پورتی کے روپ میں فرانس نے بھی جرمنی سے سونہ پرابت کیا سونڈ کے وشم بطرن سے سونڈوان لڑکڑا گئے سونہ مدرہ کے ملے کا آدھار تھا اتے جہاں سونڈ کا بھنڈار کم ہو گئے ان دیشوں میں مدرہ کی قیمتیں مٹ گئی سامگل کی قیمت گھٹ گئی اور آرثک مندی کا دور چھا گیا سونڈ کے پریابت بھنڈار کے کارانوں فرانس پر آرثک مندی کا نگنی پراب پڑا کنٹو جہاں سونڈ کے مندار نہیں تھے وہاں آرثک مندی کا زیادہ پراب پڑا تو اس طرح سے سونڈ کی کمی سے بھی مندی آتی ہے ایک کاران ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رجت کی اتیہ پورتی ہے ادھکانس بیدوانوں کا یہ ماننا ہے کہ سونڈ اور رجت کی اپلپتہ کا آرثک مندی پر بڑا پراب پڑتا ہے پورے وشف میں جب سونہ لیندین کا آدھار تھا تو چاندی کا مل بھی سونے میں ہی نردارت ہونا تھا یعنی وشف بیاپار کے سندر میں چاندی بھی ایک بستوئی تھی اتے چاندی کی بہتایت والے دیشوں میں چاندی کی بہتتا سے چاندی کے دام گر گئے اور سونی اکتلنا میں چاندی سستی ہو گئی ان دیشوں کی کرے شکتی سونڈ کے آدھار پر چھینڈ ہو گئی اور اس طرح سے رجت اسٹاک سے بشواجار میں مندی چھا گئی ایک کارنہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارثی ویوستہ کا سو اچھک اتار چڑھا بھی ارثی ویوستہ کے اپنی چال ڈھال اور اپنا چال چلن ہوتا ہے مقت ارثی ویوستہوں میں تو گتی ابرودک بھی نہیں ہوتے ہیں اتے ڈھلان میں فسلم اور چڑھائی میں ہاپنا اس کی نیتی ہوتی ہے اور اس طرح سے ارثی ویوستہ کی سو اچھک اتار چڑھا کے کارن بھی آرثی مندی آئی ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ینتی کرن سے فیلی بے کاری بھر نیرنتر تکنیکی وکاس کے کارن شرم سکتی کے روح میں منوش کیا وشکتہ کم ہوئے گئے بش میں بے روجگاری کا آنکڑا اتے دکھ بڑھ گیا کامکاروں کی کرے شکتی کا ستت حاص ہوا مشینوں نے منوش کا استان لے لیا ایک ایک مشین دددس بیس بیس زیادہ لوگوں کا کار کرنے میں سکچم تھی پر نام سوشٹ تھا بے روجگاری اور اس طریقے سے ینتروں کے اپیوگ نے بھی بے روجگاری اور بے کاری کو بڑھاوا دیا اور اس کا پر نام آرثک مندی تھا ایک پرثمیشت کا پرہاب بھی ہم آرثک مندی کا ایک کارن مان سکتے ہیں کیونکہ ید کا ترنت بعد پرنوان ہے تو کچھ سامگری کی مانگ بنی رہتی ہے اور ملے بردی اور سمتہ بنی رہتی ہے کچھ سامے بعد اتپادن کا اس سر تو پہلے والا ہی بنا رہتا ہے کیونکہ مانگ اچانک گھٹنے لگتی ہے ایسے میں آرثک مندی کا جنمہ ہوتا ہے اور سمببت یہی ایک کارن تھا کہ پرثم بشود کے بعد میں یہ ساری گھٹنائیں گھٹت ہوئی اور آرثک مندی پرارم ہوئی امریکن سٹے واجی کو بھی ہم آرثک مندی کے لیے جو مزار مان سکتے ہیں کیونکہ اندھ سمردی کے سروت پرابت کر لینے کی امریکہ کی آتمگ تھا اور دوسرا شیئر مارکیٹ میں پنپی سٹے واج مہاید نے امریکہ کا کایا کلپ کر دیا تھا اس کی آرثک سمردی نئی اچھانیاں چھونے لگی تھی اور ایسے حالات کے اندر امریکن جو سٹے واجار تھا اس سٹے واجار نے بینیوں کا ایک ایسا آگرشن دکھایا کہ بھیڑ شیئر مارکیٹ پر ٹوٹ پڑی لیکن بعد میں یہی سٹے واجی کے کارن سے آرثک ماندی کا پرارم ہوا ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرثک ماندی کا ایک کارن یہ بھی تھا کہ بچت اور وینیوں کی دوشپون ویوستہ تھی اور اس دوشپون ویوستہ کے کارن بھی آرثک ماندی کا ماہول نرمیت ہوا ایک کارن ہم مان سکتے ہیں کہ سہرکشنبادی نیتیوں کا دشپرنام تھا کیوں کیونکہ یہ دیشوں میں سودیشی آندورن وکشت ہوئے آرثک بھیدباب اور پرتی شود کے چطر طریقے کھوجے گئے سہرکشنبادی بھیدباب مولک نیتیوں سے انتر راشتی بیعپار اور عدق سنکوچت ہو گیا اور اس طرح سے انتر راشتی بیعپار پر ان بندشوں سے ہر باجار اپنے ارتپادوں سے پٹ گیا اور سب نے ایک دوسرے کوہانی پہنچانے کی ایک کوشش ہونے کیا تو یہ سہرکشنبادی جو نیتیاں تھی اس کا دشپرنام آرثک ماندی تھا ایک آرثک ماندی کا ایک کارنہ ہمیں یہ بھی مان سکتے ہیں کہ نچلے تبکے کی کریش شکتی میں کمی امیرکہ میں یودکال اور اس کے پسچا جو سمردی آئے تو اس کا بھٹوارہ بیوک پون نہیں تھا اس لیے نہیں تھا کیونکہ بھوسم کے کمجور آئے والے تبکے کی کریش شکتی میں کمی کا پرواب باجار پر پڑھنے لگ گیا تھا اوچ آئے وال کے وقتی کا اپیوپ تا پہلے سے سنتوپتی بندو تک پہنچ گیا تھا اب ابھوک کی انت سامرتوں آم آدمی میں ہو سکتی ہے پرن تو اس کے پاس درباق سے کریش شکتی کا بھاپ تھا اور یہی کارن تھا کہ آرثک ماندی نچلے تبکے کی کریش شکتی کی کمی کے کارنہ بھی پرارم ہوئی انہیں سب کے اتریکت ایک یہ کارنہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آرثک ماندی کو پرابندن کے کارنہ بھی آئے اور کوپرابندن اس پکار تھا چاہے وہ خادیان ہو چاہے وہ آناج کے بھنڈار ہو کرشی اتبادن ہو ایسی کیس آری جو چیزیں تھی تو ان چیزوں کے ان چیزوں کے کارنے سے اتبادن آدھک ہو گیا بیروزگاری کی سمجھوں کا آپس میں سمجھدان نہیں ہو پایا اور اسی پرکار سے انہیں ترے سٹے باجی دش پرابتیاں جیسی سٹے باجی جیسی دش پرابتیاں پرارم ہو گئی سوڑن کا وشم بیترن یعنی مدر پرنالی کا مدر پرنالی کا سوڑن مان پریتیاغ جیسے جو قدم بعد میں جو اٹھائے گئے تو اس لئے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ کپرابند تھا اس کپرابند کے کارن بھی آرثک مندی آئی تو آرثک مندی کے جو یہ کارن تھے یہ کارن سب ملا کر کے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان سب کارنوں کے کارن ہی بشو کے اندر آرثک مندی آئی موسیقی